یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو نیو یارک کی وینڈا کاؤنٹی کے شہر ویرونہ میں پیدا ہوا تھا ایک ایسا شخص جس کی شروعات بہت سادہ تھی لیکن اس کے عظم اور محنت نے اسے وار سٹیٹ کے کامیاب ترین تاجروں میں سے ایک بنا دیا یہ رسل سیج کی کہانی ہے یہ کہانی اٹھارہ سو ساٹھ میں شروع ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی کہانی جو اپنی محنت پر یقین رکھتا ایک ایسے شخص کی کہانی جو اپنی آمدن سے کم خرچ کرنے پر یقین رکھتا تھا رسل سیج نے پندرہ سال کی عمر میں گروسری سٹور میں کلرک کے طور پر اپنا سفر شروع کیا اس نے بچت کر کے ایک چھوٹا سا سٹور پرچیز کیا جلد ہی وہ اناج، آٹا اور گوشت کے کاروبار شروع کرنے لگ گیا اس کے بعد لوگوں نے رسل سیج کو سات سال کے عرصے کے لیے مقامی حکومت میں نمیندے کے طور پر منتخب کیا اور بعد میں وہ رینسیلر کاؤنٹی کا خزانچی بن گیا یہ اس کی ناقابل یقین کامیابی کی کہانی کا صرف آغاز تھا رسل سیج کے بینک اکاؤنٹ میں دو لاکھ ڈالر جمع ہو گئے جو اس نے محنت اور دانش مندانہ سرمایہ کاری سے اٹھارہ سو ساٹھ میں کمائے تھے اس کے بعد وہ نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے پیسے کے مرکز نیو یارک چلا گیا اور وہ جے گولڈ کی طرح وارل سٹیٹ میں سب سے کامیاب بروکر بن گیا رسل سیج نے ہر اس چیز کا بزنس کیا جسے وہ انویسٹمنٹ سمجھتا تھا اس نے بینک ریلوے سٹاک اور ریلوے سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی وہ ایک کیئرفل سرمایہ کار تھا اور کبھی بھی بلائنڈ پول میں انویسٹمنٹ نہ کرتا وہ ہمیشہ مچور اور دانش مندانہ فیصلے کرتا اس نے تین ہزار میل سے زیادہ ریلوے روڈ بنائی وہ ایک اچھا فیصلہ ساز تھا رسل سیج نے نہ صرف کمایا بلکہ اس نے اپنے معاشرے کو ریٹرنڈ بھی کیا رسل سیج کی کہانی نوجوان نصر کے لیے ایک سبق ہے اس نے آجزی اور محنت کے ساتھ آغاز کیا اور اپنے وقت کا ایک کامیاب ترین تاجر بن گیا اس کی امانداری اور خیراتی فطرت نے اسے اپنی کمیونٹی میں ایک حقیقی رہنما بنا دیا رسل سیج کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محنت اور عظم سے کچھ بھی ممکن ہے